موسیقی وہ ظلم کی کالی دنیا کی خورنیں دکھاتا تھا وہ لوگوں کو خطروں سے باق خورت کرتا تھا وہ آروپیوں کے گھنوں نے چہرے بے نکاب کرتا تھا لوگ اس کے کرائم شو اور زنون کے دیوانی تھے لیکن ظلم کی خبریں دکھاتے دکھاتے وہ خود ایک ظلم کر بیٹھا اس پر اپنی پتنی کی ہتیا کا آروپ لگا لیکن وہ خود کو بے قصور بتاتا رہا کرائم کے اس اینکر نے خود کے ظلم پر پردہ ڈالنے کی تمام کوشش کی لیکن وہ یہ بھول گیا اب رادی کتنا ہی شاتھی کیوں نہ ہو کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور چھوڑ جاتا ہے کیسے ایک کرائم اینکر بنا قاتل کیسے وہ پہنچا سلاکھوں کے پیچھے آج ہم اس سے اٹھائیں گے پردہ تو بنے رہیے نیوز نیشن کے ساتھ تو سترہ سال بعد کرائم شو انڈیاز موسٹ وانٹڈ کے مشہور اینکر سوہیب الیاسی کے گناہوں کا حساب ہو گیا پتنی کی ہتیا کے لیے دوشی قرار دیے گئے الیاسی کو ڈلی کی کڑکر ڈوما کورٹ نے امرکیت کی سجا سنا تھی عدالت نے اسے دو لاکھ روپے کا زرمانہ اور دس لاکھ روپے معافضے کے طور پر دینے کو کہا جس کی آواز کبھی اٹھتی تھی اپراد کے خلاف جو اپنے شو میں کرتا تھا کنے گاروں کو ونکھا جو جرم سے ہندوستان کو کرتا تھا اوٹر پردیش کا کچھت اپرادی نمبر ایک برجیش کمار سنگھ جس نے اپنے شو سے انڈیا کے کئی موشٹ وانٹڈڈ کو پہچایا سلاکھوں کے پیچھے کرائم شو کی اینکرنگ کرنے والا یہ شخص بن گیا کرمنر عدالت نے لگا دی اس کے گناہوں پر مہر جیل کی سلاکھیں بن گئی سوہیو الیاسی کا ٹھکانہ کہتے ہیں گناہ کتنا بھی شاترانہ انداز سے کیوں نہ کیا گیا ہو اور گنے گار خود کو کتنا ہی شاتر کیوں نہ سمجھے لیکن وہ اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی سراغ ضرور چھوڑ جاتا اور یہی سراغ ایک دن اسے کال کوٹری تک پہچا دیتے ہیں کچھ ایسا ہی ہوا کرائم شو کے مشہور اینکر سوہیو الیاسی کے ساتھ کبھی اپنے کرائم شو کی وجہ سے مجرموں کی آنکھوں کی کرکری بن چکا سوہیو الیاسی اب اپنی ہی پتنی کا ہتھیارہ قرار دیا گیا سترہ سال بعد انجو الیاسی کی موت پر دلی کی کڑکر ڈمہ کوٹ نے سوہیو الیاسی کو سزا سنا دی سرکاری وکیل نے سوہیو الیاسی کے لیے فاسی کی سزا کی مانگ کی جس پر سوہیو کے وکیل نے کم سزا کی کوہار لگائی انہوں نے دلیل دی کہ سوہیو الیاسی مانسک روپ سے پریشان تھا اس کے لیے انہوں نے انیس سو باندبے کے راجین پرسات کیس کا حوالہ بھی دیا اس کے بعد سوہیو الیاسی نے جج سے کہا میں نردوش ہوں کوئی بھی ایسا کنک سوزید ایسی نمیدنس میں جو مجھے سابت کرتا ہوں کہ میں نے مردر کیا ہے میں نے کسی کو مارا ہے میں کی بائی کو مارا ہے لیکن شویف نے سنسائت کیا ہے لیکن شویف تین سو دو میں آپ کو قنوک کیا گیا ہے آپ فارملازان تیشن کوٹ نے قنوک کیا ہے آپ قون ہو نے یہ مرے پاس جیسویٹ آیا ہے تیکنیل آسپیکس پر میرے لائرز زیادہ اچھی طرح سے لیکن کڑکا ڈوما کوٹ نے سوہیب اور اس کے وکیل کی ساری دلیلیں خارج کر دی اور سوہیب کو اپنی پتنی کی ہتیا کے جرم میں عمرقیت کی سزا سنائی جرم کی یہ کہانی سترہ سال پہلے شروع ہوئی تھی سوہیب کی پتنی کی موت رہ سمیں حالات میں ہوئی تھی سوہیب نے پولیس کو بتایا اس کی پتنی انجو نے خود کو شکی ہے لیکن انجو کے پریوار نے اس پر یقین نہیں کیا انجو کی بہن رشمی نے پولیس کو انجو کی ایک ڈائری بھی دی بتایا جاتا ہے کہ اس ڈائری نے پولیس کی جانچ کی دشا پوری طرح بدل دی پھر دوہزار چودہ میں انجو کی ماں کی آجکہ پر دلی ہائی کوٹ نے واردات کی جانچ ہتیا کے اینگل سے کرنے کے لیے نردیش دی اور اب الیاسی کو اس کے گناہوں کی سزا سنا دی گئے لوگوں کو اپراز سے بچنے کی ہدایت دینے والا یہ شخص آج خود سلاکھوں کے پیچھے وہ اپنی پتنی کی پیرہمی سے ہتیا کرنے کا خاتل قرار دیا گیا ہے اور دنیا کو جرم کی کہانی بتانے والے سوہیب الیاسی کی کہانی آج خود میڈیا کی سرکھیاں بن گئے ویڈیو جنرلیش ستیا کے ساتھ ارون سنگھ نیوز نیشن ڈلی تو گیارہ جنوری سال دوہزار کو سوہیب الیاسی کی پتنی انجو الیاسی کی رہسوئی حالت میں موت ہو جاتی ہے سوہیب نے اسے خودکوشی ثابت کرنے کی لاکھ کوشش کی لیکن کرائیم شو کا یہ اینکر اپنے جرم پر پردہ ڈالنے میں ناکامیاب رہا ایک اینکر جو لوگوں کو ضرم کی کہانیوں سے روبرو کر رہا تھا اسے باقہ ور رہنے کی ہدایے دیتا تھا کسے پتا تھا ایک دن وہی اپنی پتنی کی حتیہ کے ضرم میں سلاکھوں کے پیچھے پہنچ جائے گا 1998 میں اپنا کرائیم شو شروع کرنے کے بعد سوہیب ٹیلیویزن کی دنیا کا چرچت چہرہ من گیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے سوہیب الیاسی کا نام اس شو کے ذریعے فیمس ہو گیا لیکن سترہ سال پہلے کیے گئے ایک اپراد نے اس سے اس کا سارا اسٹارڈم چھین لیا 11 جنوری 2000 کو سوہیب کی پتنی انجو الیاسی کی رہسیمہی حالات میں موت ہو گئی تھی الیاسی نے اپنی پتنی کی موت کی خبر سب سے پہلے اپنے دوست کو دی تھی سوہیب نے اپنے دوست کو بتایا کہ اس کی پتنی انجو نے سوسائٹ کر لیا ہے لیکن جیسے ہی یہ بات انجو کے پریوار والوں کو پتا چلی تو انہوں نے انزام لگایا کہ انجو خود کسی نہیں کر سکتی بلکہ اس کا قتل کیا گیا ہے فانسی کی سجا کی ریئر ایسٹ اوف ریئر ایسٹ ہونا چاہیئے پتہ نہیں کیا ہے کیس تو کچھ ایسا ہی تھا پولیس نے ماملہ درج کر جانچ شروع کی اور مارچ دوہزار میں سوہیب الیاسی کو دہیز ہتیا کی آروپ میں گرفتار کر لیا گیا لیکن کچھ سمیں بعد ہی وہ پیل پر پاہر آ گیا انجو کا پریوار پولیس کی چانچ سے ناراض تھا وہ ماملے کو لے کر ہائی کورٹ پہنچے سال دوہزار چودہ میں ہائی کورٹ نے پولیس سے کہا کہ ہتیا کی دھاراؤں میں مقدمہ درج کر چانچ کی جائے پولیس نے جانچ شروع کی اور نئے سرے سے سبوتوں کی پرطال شروع ہوئی جانچ میں پولیس نے پایا کہ سوہیب الیاسی نے ہی اپنی پتنی کی ہتیا کی تھی اور ہتیا کہنچی سے کی گئی تھی دراصل جو سوٹ انجو نے پہنا تھا اس پر کہنچی کا کوئی کٹ نہیں تھا اتنا ہی نہیں پوشٹ مارٹم کرنے والے تین ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر نے بھی ہتیا کا شک جتایا تھا اس کے بعد پانچ ڈاکٹروں کا ایک اور پینل بنائے گیا ڈاکٹروں نے انجو کی موت پر ہتیا کا شک جتا دیا دراصل انجو کی موت دس بچ کر پہنٹالیس منٹ پر ہوئی تھی جبکہ سوہیب اسے بارہ بچ کر چھپیس منٹ پر ایمز لے کر پہنچا تھا پولیس کو باتروم میں بھی خون کے نشان ملے تھے اتنا ہی نہیں جانچ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ دونوں میں اکثر جھگڑا ہوتا رہتا تھا اور دونوں کے رشتوں میں کھٹاس آگئی تھی سارے ثبوتوں کو پولیس نے کورٹ کے سامنے رکھا اور کورٹ نے سوہیب الیاسی کو ہتیا کا دوشی قرار دے دیا ٹیم نیز نیشن انجو اور سوہیب میں پڑھائی کے دوران پیار ہوا اور دونوں نے گھر والوں کی مرجی کے بغیر شادی بھی کی لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ شادی مرڈر میں بدل گئی اور سوہیب الیاسی کو جیل جانا پڑا کون ہے سوہیب الیاسی کیسے ایک کرائیم شو سے رات و رات بنا سیلیبریٹی اپرادی کیوں تھی اس اینکر سے پریشان اور کیوں اس نے کیا اپنی پتنی کا قتل یہ وہ سوال ہیں جو آج ہر شخص کے ذہن میں ہے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے آخر کیسے ایک اینکر جو لوگوں کو زرم سے ساوڑھان رہنے کی سلاح دیتا تھا خود اپنی پتنی کا قاتل بن گیا مانا جاتا ہے کہ بھارتیے ٹیلی ویجن پر کرائیم شو کی شروعات سوہیب الیاسی نہیں کی تھی نبے کی دشک میں یہ ٹی وی کی دنیا کا سوپر اسٹار بن گیا تھا سوہیب الیاسی دلی کا رہنے والا تھا سوہیب اور انجو سال 1989 میں جامیہ میلیا اسلامیہ میں ایک ساتھ پڑھ رہے تھے یہی دونوں کی بیچ پیار پروان چڑھا لیکن انجو کے گھر والوں نے اس ریلیشن کو لے کر ویروت کیا جس کے بعد دونوں لندن چلے گئے جہاں ویروت کے باوجود سوہیب اور انجو نے سال 1993 میں وشیش ویواہ ادھنیم کے تحت شادی کر لی شادی کے بعد انجو نے اپنا نام بدل کر افشہ رکھ لیا یہاں سوہیب نے ٹی وی ایشیا میں کام کیا اور جلد ہی اس چینل کا پروگرام پروڈوسر بن گیا بھارت لوٹ کر اس نے کرائیم کا پروگرام شروع کیا جو لوگوں کا پسندیدہ شو بن گیا لیکن اس بیچ سوہیب کے نجز زندگی میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا تھا سوہیب اور اس کی بیوی انجو کے سمبندھوں میں کھٹاس بڑھنے لگی تھی اور دونوں کے بیچ اکثر جھگرے ہونے لگے تھے اور اس کا انجام انجو کے قتل کے روپ میں دنیا کے سامنے آیا ٹیم نیوز نیشن ویسے سوہیب علیہاسی نے ہر موڑ پر کیس کو بھٹکانے کی کوشش کی وہ لگاتار اس مرڈر کو خود خوشی بتاتا رہا لیکن اس کیس سے جڑے جانچ ادکاریوں نے سوہیب کے ہر چال کو ناکام کر دیا مرڈر کے چارجز تھے نہیں اس کے بعد ہائی کورٹ میں جا کر کے مرڈر نے ٹرن لیا تو کیسے اتنے اتار چڑھاؤ آئے اس ماملے میں کس کے بارے میں تھوڑی جانکاری دیجئے چارجز ادکاری رہے ہیں آپ اس ماملے کے ماملہ تو یہ unnatural death کا شروع سے ہی تھا اور as investigating officer مجھے لگتا تھا کہ یہ کیس مرڈر کہا کیونکہ مجھے جو ثبوت ملتے تھے وہ suicide کوئی طرح وشارہ نہیں کرتے تھے کون سے چیزے لگی آپ کو شک پیدا ہوا کہ یہ مرڈر ہوا ہے اس وقت انجو علیہاسی کے لئے کہا جا رہا تھا انجو علیہاسی نے کلیم کیا تھا کہ ان کے ہاتھ سے چاکو چھین کے انہوں نے فیک دیا تھا ان کے نشان بھی نہیں تھے ان کے انگلیوں کے اس چاکو کے اوپر انجو علیہاسی نے جہاں پہ ان کے چوٹ لگی اور جہاں پہ وہ گر پڑی سویب علیہاسی کے حساب سے وہ کبھی کمرے کے اندر نہیں گئی چوٹ لگنے کے بعد باتھروم نہیں گئی وہاں سے سیدھے ان کو ہسپٹل لے جایا گیا تھا لیکن بستر پہ بہت سارا بلڈ ملا باتھروم میں بلڈ ملا نالیوں میں بلڈ ملا پہلے دنوں نے کہا کہ منسٹرول بلڈ ہے لیکن اس کو پوسٹ بارٹم کے ریپورٹ نے بلکل غلط ثابت کی بلا کہ شہوز نوٹ ان منسٹرول فیز اسی سمجھ سے شک ظاہر پیدا ہوتا ہے کہ آفٹر آل جب اس پہ دروازے پہ کھڑے کھڑے اس نے خود کو سوسائٹ کیا نہ تو اس کی کپڑوں میں کوئی کٹ مار کے چاکو کا بستر پہ بلڈ کیسے آیا باتھروم میں بلڈ کہاں سے گیا نالی میں بلڈ کیسے گیا it was definitely an attempt to wash the evidence وہ evidence بٹانا کی کوشش تھی وہاں پہ اور جرم کے اوپر پردہ ڈالیں کی کوشش تھی لیکن confusion پیدا ہوا بیکاوز جو autopsy surgeons کی پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ تھی گل بڑی وہاں تھی اس پہ انہوں نے آت ماتیا کا اپینین دیا تھا اور وہ اپینین دیا تھا انہوں نے آدھے ادھورے فیکٹس کی اوپر خود board of doctors نے کہا تھا کہ ہمیں سات آٹھ چیزیں مہیا کراؤ جسے کہ ہم اپینین دے سکے اس پہ سے ان کو آدھی چیزیں بھی مہیا نہیں کرائی گئی تھی کیونکہ اس سمیں تک بہت ساری فرنسک ریپورٹس آئی نہیں تھی پھر بھی انہوں نے اپینین دے دی کہ یہ آت ماتیا ہے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مرڈر کا جو وقت تھا جو موت کا جو وقت تھا انجولیہ سیکہ وہ تقریباً 10-45 کے آس پاس کس رہت تھا اور ایمز پہنچے 12-26 کے تو اتنا جو ڈیلے ہوا یہ بھی کیا جاج کے وہ ڈیلیبریٹ ڈیلے کیا گیا تھا کیونکہ ہم نے بالکل دیسمبر کے جنوری کے اسی دس تاریخ کو اگلے سال میں ویسے ہی موسم میں ویسے ہی ٹرافک کنڈیشنز میں گھر سے ورمانی ہسپٹل ورمانی ہسپٹل سے ایمز جانے کا فل ٹرائل کیا along with accused سوہی بھی سات میں تھے انہوں نے لگ بھگ گھنٹا لیا تھا اس بیچ میں blood loss ہوتا رہا blood loss ہوتا رہا اور death ہو گئی تو راجی رنجن جو اس ماملے کے جانچ عدیقاریوں بتا رہے ہیں کہ کیسے شروعاتی جانچ میں ہی جو کچھ بیان سامنے آئے سوہی بھی لیاستی کہ ان میں ویروضہ بھاس تھا اور تمام جو سرکرمنشنسل ایویڈنس تھے وہ اس بات کے لیے اور اشارہ کرتے تھے کہ دال میں کہیں نہ کہیں کچھ کالا ہے ویڈنل ستیا کے ساتھ ارون سنگھ نیوز نیشن دلی